موسیقی موسیقی تالو دوستو تو دیکھ سکتو کتنا سندر نظارہ ہے جوتپور کا یہاں پہ دیکھو دو بڑی بڑی بیلڈنگ ہیں اور ابھی ہمیں بریچ کے اوپر اور یہاں سے آپ نظارہ دیکھ سکتو کتنا سندر ہے سامنے ہیں جوتپور کا سب سے بڑا قلعہ جو ہم آپ کو دیکھانے والے ہیں اور یہ دیکھئے کتنا سندر نظارہ ہے ابھی ہم بریچ کے اوپر ہیں اس کے سائیڈ میں نیچے ریل کی پٹریہ ہیں جو بھی آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ چاروں طرف ریل کی پٹریہ لگی ہوئی ہیں تو آپ دیکھ سکتو یہ پٹریہ آپ کو دیکھاتی ہے جہاں سے رینے آپ گرہاتی ہیں ابھی ہم بریچ پہ ہیں اور آج ہم گھومنے جانے والے ہیں گھنٹہ گھر ہم گھوم سکتے ہیں وہاں پہ جائیں گے اور گھومیں گے پھر نیکس ڈے واپس گھر پہ جائیں گے تو چلتے ہیں جلدی سے بینا کسی دیری سے جگہ گھومتے ہیں اور آپ کو بھی گھوماتے ہیں بیش سے مجھے گھنٹہ گھر بھی جانا ہے ابھی کیونکہ ایک سیلپ اسٹینڈ لینی ہے تو وہاں پہ جائیں گے سیلپ اسٹینڈ لیں گے اور یہ دیکھو یہ مالگاڑی جا رہی ہے یہاں سے اور ابھی ہم بریچ کے اوپر ہیں اور بریچ بہت ہی ہائٹ پہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنے اوپر ہیں بریچ سے بریچ کے اور نیچے کتنی ہائٹ ہے وہ جگہ بھی دیکھ سکتے ہو چاروں طرف پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں بیلڈنگ وغیرے بھنی ہوئی ہیں اوچھی اوچھی اور وہ سامنے محل ہے وہاں پہ بھی جائیں گے ہوتی کو اس ساپ کو پورا میل گھوم ہوں گا گھومانے والا ہوں کیونکہ اندر ٹکٹ کے روپے لگیں گے کتنے کیا ہیں وہ بھی جان کے وہاں پہ پتہ چلے گا تو چلتے ہیں جلدی جلدی آپ دیکھ سکتے ہو چاروں طرف اتنی گاڑیاں وغیرہ ہیں اتنی ہورن وغیرہ بھجری ہیں اس لئے میں ابھی ووئس ایڈٹ کر رہا ہوں کیونکہ میری آواز بلکل بھی اس ساپ نہیں آئی ہے اتنا ٹریفک ہے صاروں طرف اتنی ہورن بھجری ہیں کیونکہ میرے پاس ابھی مائک نہیں ہے اس لئے میری آواز بھی ایک دم ساپ نہیں آئی گی اس لئے میں ووئس ایڈٹ کر رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریفک ہی ٹریفک ہے فل ٹریفک ہے اس آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ گوڑا گاڈی پڑی ہوئی ہے جس کو ہم رت بولتے ہیں وہ سامنے پڑا ہوا ہے پاڑ پر ہم اسی کے اوپر جائیں گے ٹھیک ہے پر اس سے پہلے کچھ کھانا بغیرہ کریں گے کیونکہ گھر سے کچھ بھی نہیں کھا کہ آئی ہیں بوک لگی ہوئی ہے آپ کو ایک وارت دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ رت ہے اس کے اندر ہم جائیں گے اب اس کے ٹکٹ کے روپے مجھے نہیں پتا کتنے کیا ہے پر اس سے پہلے بوک لگی ہے تو کچھ کھائیں گے پھر آگے چلتے ہیں تو چلتے ہیں کچھ کھانے کے لیے کچھ دکان دیکھتے ہیں تو اب ہمیں کھانے کے لیے کچھ دکان تو نہیں ملی یہاں پر ایک تھیلہ لگو ہے جو کہ سدھ شاہ کاری ہے جو کہ چاول وغیرہ کا ہے تو یہاں پر چاول وغیرہ کھائیں گے پھر آگے چلتے ہیں ایک پلیٹ یہ بھائی صاحب تیس روپے کی بتا رہے ہیں تو ہم نے دو پلیٹ لی ہے ہمارے ساتھ میرا بھائی بھی ہے تو دو پلیٹ لی ہے ہم نے چاول کی تو کھاتے ہیں چاول اور چاول دیکھنے میں تو بہت ہی ٹیسٹی لگ رہے ہیں تو کھا کے پھر چلتے ہیں آگے تو یہاں رکھانا بھی نہیں ہو چکا ہے اب ہم جا رہے ہیں رت کے اندر بیٹنے کے لیے اور یہی ہمیں لے کے جائیں گے گھنٹہ گھر اور ادھر سے ہی محجودپور میل جو ہے جس کا نام تو مجھے نہیں پتا ہے وہاں پہ جائیں گے وہاں پہ گھومیں گے اور آپ کو بھی اس قلعے کا ٹور کروائیں گے تو چلتے ہیں جلدی سے بیٹھتے ہیں اندر یہ با بھی بیڑی پی رہے ہیں تو ان کو بیڑی پینے دیتے ہیں اور ہم اندر بیٹھتے ہیں تو اندر بیٹھ چکے ہیں اب یہ رت چلنے والا ہے تو چلا بھائی چلا جلدی چلا تو یہ رت چلنے لگ چکا ہے اب جائیں گے سی دے وہیں پہ جہاں پر گھنٹہ گھر ہے اور یہ انکل جی بھی بھول رہے ہیں کہ جلدی چل جلدی چل کیونکہ یہاں پر مطلب کی تین چار ہی ہیں رت والے جن کا ٹور فکس ہے کہ ایک آتا ہے اور ایک جاتا ہے یہ جو جاتا ہے وہ سوائج لے کے آتا ہے واپس تو یہ ان کا ٹور ہے وہ کوئی نیا آدمی کو یہ رکھتے بھی نہیں ہیں یہ ان کا ٹور ہے تو جلدے جلتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہو یہ پورا مارکٹ ہے پورا یہ مارکٹ ہے جو پر میں آپ کوئی بھی سڑک پہ جاؤ گے تو آپ کو دکانیں ملے گی یہ ملے گی ہر گلے میں ہر سوئی دائے ہر دکان ہے چاہے وہ کسی کی بھی اور یہ سامنے دیکھ سکتے ہو بڑی 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 وال ہے اور یہ کھلے کی وال ہو سکتی ہے سائت نہیں کھلا تو ویسے چوٹی پر ہے پر یہ جو ہوتے ہیں پیرے دار ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوگا اس سمیں ہوتے تھے بڑے بڑے گیٹ بنے جاتے ہیں وہاں پہ پیرے دار رکھے جاتے تھے یہ بھئی گیٹ ہے یہاں پہ دیکھو یہ گیٹ کے اوپر نکلہ لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس سے کوئی بھی اندر نہ جا سکے اور یہ دیکھو اس کے اندر بھی کتنی سارے دکانیں ہیں مطلب کہ جو ہوتے پر میں فل مارکٹ ہے فل مارکٹ کوئی بھی جگہ آپ اترو گے تو آپ کو وہاں پہ دکانیں تو ملے گی ہی ملے گی مطلب کہ گھر گھر کے نیچے آپ کو دکان ملنے فکس ہے اتنا بڑا مارکٹ ہے جو ہوتے پر گھنٹہ گھر پہنچنے والے ہیں پہنچنے والے ہیں یہ ڈی یہ گھنٹہ گھر ہے یہ اس کی اینٹرین سے گھنٹہ گھر کی تو ابھی ہم اندر جائیں گے اندر جائیں گے اس دکانے والے ہی تو ابھی اترتے ہیں پہرے ہواں ہم نیچے پہر چلتے ہیں اندر یہ یہ دیکھیں اندر سے یہ گھنٹہ گھر کی بہت ہی شاندار اندرین سے اس کی دیکھ لو آپ بہت شاندار ہے کلے جیسے بنے ہوئے اس کو بھی اور ہم اندر آ چکے ہیں یہ گھنٹہ گرے ادھر یہ ٹیمپو سٹینڈ ہے اور چاروں طرف دکانے دکانے لگی ہوئی ہے یہ پرانے ٹائم کا ہے اور یہ سامنے یہ گھڑی لگی ہوئی ہے بہت بڑی یہ بھی بہت پرانے سمیہ کے لگی ہوئی ہے یہاں پہ بہت پرانی ہے اور چاروں طرف مارکٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھنٹہ گرے یہاں پہ سبی چیزیں سستی ملتی ہے اور کم ریٹ میں ملتی ہے تو دیکھتے ہیں ہمارے لئے کچھ دیو لینے کے لیے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے وہ سب تک آپ اس کا ٹوڑ کرو دیکھو آپ کو پورا گھنٹہ گر چاروں طرف دکانے وغیرہ اور ملک فل لوکس انہیں سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ کلے کا اور یہاں پر بہت زیادہ پکشی ہے تو یہ گھنٹہ گر کا دوسرا انٹرینس ہے باہر جانے کا ہم آئے ادھر سے تھے جا رہے ہیں ادھر سے کیونکہ کلے کا راستہ ادھر سے ہے تو اب چلتے ہیں باہر فٹا فٹ میں مارگر تو میں آپ کو دیکھا چکا ہوں کوئی دکان نہیں دکانے تو ان کا کوئی مطلب نہیں اتنا ہے سیل پی سٹک لینی تھی جو میں لے چکا ہوں تو چلتے ہیں اب باہر تو گھنٹہ گر سے باہر آ چکے ہیں بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اب ہم جائیں گے کلے کی ویڈیو سوٹ کریں گے جو آپ کو ملنا والی ہے اگلے بلوک میں کیونکہ ابھی بلوک بہت زیادہ بڑا ہونے والا اس لیے اس بلوک کو یہی پہ انٹ کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں نیشٹ بلوک میں تب تک کے لیے بائی ملتے ہیں